اسلام علیکم ویلکم ٹوکنگ ویت سو بیا تو چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیٹا بیٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں باول میں ہاف گلاس نیم گرم پانی لوں گی یہ بلکل ہلکا سا گرم ہے اب میں ون ٹی سپون سالٹ لوں گی اور ون ٹی سپون شگر ایڈ کروں گی اور ٹو ٹی بل سپون میں اس میں ایسٹ ایڈ کروں گی اور اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب میں اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دوں گی سائٹ پہ اسے رکھے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں میدہ ایڈ کروں گی میدہ میرے پاس ون اینڈ ہاف کا پہ اب میں اسے مکس کروں گی اور ہینڈ اچھے سے واش ہونے چاہیے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کروں گی پانی میرے پاس نیم گرم ہے تھوڑا تھوڑا ایڈ کروں گی اور اسے گوند لوں گی میں اسے نہ زیادہ سخت اور نہ ہی زیادہ نرم گوندوں گی میں نے اسے اس طرح گوند لی ہے اب میں اسے شرف پہ رکھوں گی شرف پہ میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی اور اسے اچھے سے مسل مسل کے گوندوں گی اس طرح اور یہ کرنا بہت ضروری ہے اس سے پیٹا بریڈ بہت سافٹ بنتی ہے میں نے اسے اچھے سے مسل مسل کے گوند لی ہے تب یہ ریڈی ہے اب میں باؤل میں آئل لگاؤں گی اچھے سے آئل لگا کے اب گوندہ ہوا آٹا اس میں رکھوں گی اور اب میں اس کے اوپر آئل لگاؤں گی ہلکا سا آئل لگاؤں گی اور اسے کور کروں گی میں نے اسے کور کر دیا اسے کور کر کے میں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اسے رکھ دوں گی تو آٹا رکھے ہوئے مجھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تھا تو آٹا ہمارا ریڈی ہے اب میں اسے ہلکا سا مکس کروں گی اب میں اس کی پیٹا بریڈ بنا نا سٹارٹ کرتی ہوں میں نے اس کا پیڑا کر لیا اب میں اسے ریڈی کروں گی میں نے توا یہاں پہ گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اب میں اسے بے لوں گی اب یہ ریڈی ہو گیا میں اسے توا پہ ڈالوں گی ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اب میں اسے تھوڑا تھوڑا پیس کر کے اچھ سے پکا لوں گی تو ہماری پیٹا بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں بلکل مارکٹ جیسی پیٹا بریڈ گھر میں ریڈی ہے اسی طرح میں باقی بھی ریڈی کر لوں گی میں نے اسی طرح دوسری کو بھی بیل لی ہے تو دیکھیں بہت ہی سافٹ پیٹا بریڈ ہماری ریڈی ہو رہی ہے تو یہاں ہماری پیٹا بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہے دیکھیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سافٹ بنی ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے رہے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تاکہ ملوں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا